بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں اب سارے خریت سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سر درد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کے شکار ہیں اور اگر سر میں درد ہوتا ہے کوئی ٹیبلٹ وغیرہ ایلوپیتک کے اندر استعمال کر دیتے ہیں تو عارضی طور پر تو افاقہ ہو جاتا ہے لیکن مستقل طور پر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے جو سر کا درد ہے وہ کئی وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے قبض کے امراض کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے میدے کا مسئلہ ہو لو بلڈ پریشر ہو ہائی بلڈ پریشر ہو زوفے دماغ ہو مختلف وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے اور سب کا علاج ایک نہیں ہوتا سب سے پہلے ہم نے سبب کو تلاش کرنا ہے کہ کس وجہ سے سر کا درد ہو رہا ہے پھر اس کے بعد اگر اس کا پراپر صحیح طریقے سے علاج کیا جائے گا تو سر کا درد مستقل طور پر ٹھیک بھی ہو جائے گا اور دوبارہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ عارضی طور پر ٹیبلٹ لے کر سر کے درد کو ٹھیک کر لیں گے تو وہ عارضی ہوگا کچھ دیر کیلئے ہوگا لیکن مستقل اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا تو اس وجہ سے آج کی اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھئے گا آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سر کا درد جن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے وہ بھی بتاؤں گا اور ساتھ میں جو جو وجہ ہیں ان کا جو علیدہ علیدہ علاج ہے علیدہ علیدہ نسخہ ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کے خدمت میں عرض کروں گا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے انتہائی کارامت انتہائی فائدہ من ثابت ہوگی تو اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھئے گا دوستو نیچے ڈسکرپشن کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور اس کا وزٹ کیجئے گا آپ کو بہت ساری قیمتی معلومات ملیں گی تو سردرد کی کیا وجوہات ہیں اور ان کا کیا کیا علاج ہے تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں سردرد کا علاج سردرد کی کئی وجوہات ہوتی ہیں سب سے پہلی وجہ سردرد بوجہ ہائی بلڈ پریشر اگر ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو کون سو نسخہ آپ نے استعمال کرنا ہے کشنیز، الائچی خرد، سرول، سندل سفید، زیرہ سفید، استخدوس ہم بزن لے کر صفوف بنا لیں ایک تا دو ماشا دن میں دو سے تین مرتبہ پانی کے ساتھ استعمال کریں سردرد بوجہ لو بلڈ پریشر اس میں آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے زنجبین، سرنجہ شیری، اجوائن دیسی، خورنجان، فلفل سیا ہم بزن لے کر صفوف بنا لیں تین گناہ شہد ملا کر محجون بنا لیں تین کرام دودھ یا پانی کے ساتھ کھانے کے بعد استعمال کریں صبح شام سردرد بوجہ قبض و امراض میدہ اکثر اوقات اسی کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سر میں درد رہتا ہے سنا مکی، گل سرخ، حلیلہ، بریان، بنفشہ، الائچی خرد، ایک ایک طولہ مغز بادام پانچ طولہ، مصری سات طولہ صفوف بنا کر تین سے پانچ ماشا یعنی تین سے پانچ گرام چھوٹی جو چائے کا چمچ ہے آدھا سے ایک چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں کھانا کھانے کے بعد صبح شام سردرد بوجہ زوف دماغ یہ بھی اکثر ہوتا ہے بعض افعہ نظر کی کمزوری ہوتی ہے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے اس کی وجہ سے سر میں درد رہتا ہے برہمی بوٹی، بادیان، خشخاش، جوہر مغز بز یہ ساری چیزیں پانچ پانچ طولہ اور دانہ الائچی خرد، کشت مرجان، کشت زمورد، ہر ایک ایک طولہ مصری دس طولہ صفوف بنا کر چھوٹا چائے کا چمچ تین سے پانچ گرام چھوٹا چائے کا چمچ آدھا یا ایک چمچ یہ رات کو سوتے وقت استعمال کریں اور بیرونی طور پر جو بھی آپ کا مسئلہ ہے چاہے لو بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر قبض، میدے کے امراض کی وجہ سے ہو زوف دماغ کی وجہ سے ہو تو جو جو اس میں نسخیں بتائیں گے وہ تو استعمال کرنے ہیں ساتھ میں ہر ایک کیلئے آپ نے بیرونی طور پر ستھ پدینہ، ستھ اجوائن کافور ان تینوں کو ملا کر بیرونی طور پر آپ نے سر کی مالش کرنی ہے انشاءاللہ فوری طور پر آرام آ جائے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ